بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے میڈیا کے اندر ایک چینی شہری زخمی ہے دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ آرمی چیف نے آج خطاب کیا ہے کاکول کے اندر اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر انہوں نے اشارہ کروایا ہے اور بات بھی اس پہ ہوئی ہے اور پھر تیسری خبر لندن سے ہے وہ چل کے میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا رحیم صاحب کیا ہوا ہے گوادر کے اندر کیا پاکستان نے absolutely not جو کہا پاکستان نے اپنا قومی تشخص اس کو دنیا کے سامنے رکھا پاکستان نے سمجھاتا رہا افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت کو جس کو وہاں کی اپنے لوگ نہیں مانتے تھے ایسی حکومت جس کا سربراہ رات و رات ملک چھوڑ کر بھاگ گیا مفرور افغان صدر جس نے پاکستان کی بات نہیں مانی دنیا کی بات نہیں مانی وہ صدر جس کے حوالے سے امریکہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف ہتھیار دے سکتے ہیں لیکن لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکتے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی اندر کی جو سردے ہیں اندر کا جو نظام ہے سسٹم ہے اسے مضبوط کرتے ہیں جو افغانستان کے اندر کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ وہی طاقتیں ہیں یا ریٹیالییشن آپ کو نظر آتا ہے کہ اثر پاکستان پر آنا تھا دنیا پاکستان کا رکھ کر رہی ہے فون کر رہی ہے گھنٹیاں فون کی بج رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں سر ہی سیچویشن کو یا اس طرح کی اور واقعات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے پاکستان کی سرزمین پر ہو سکتے ہیں دیکھیں آشمی صاحب یہ جو گوادر کا واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ کیسے ہوا اس کی پوری تفصیل بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور اسی واقعے سے جڑا ایک ایسا پسمنظر اور ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم وہ واقعہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ ساری کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں اور یہ سارے تانے بانے کہاں بنے جاتے ہیں اور وہ جو واقعہ اسی واقعے کے پسمنظر سے جڑا ہوا ہے اس کا میں بطور صحافی اینی شاہد بھی ہوں اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا اس پروجیکٹ کا افتتاہ ہونا تھا تو بیجنگ میں یہ تقریب ہونی تھی اور میں ان تین چار پاکستانی صحافیوں میں شامل تھا جو اس تقریب کو کور کرنے کے لیے موجود تھے پہلے اس پروجیکٹ کا نام تھا ون بیلٹ ون روڈ بعد میں اس کو ون بیلٹ ون روڈ سے تبدیل کر کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا نام دیا گیا اب اس تقریب کے دن ہی بھارتی سفارتکار اور بھارتی جو ایمبیسیڈر ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی ہی گھٹیا قسم کی حرکت کی جس کو بعد میں چائنیز آثورٹیز نے انٹیروگیٹ بھی کیا تحقیقات بھی کی اور پتا چلا کہ اس پوری حرکت کے اندر بھارت ملوث تھا اور وہ حرکت ایک ایسے وقت میں کی گئی حاشمی صاحب کہ جب اس منصوبے کا اعلان کیا گیا انیشلی تو اس وقت یورپ کے اٹھارہ ملکوں نے اس بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں شمولیت کے لیے رضا مندی ظاہر کی اور اس وقت ان میں اٹلی لگزنبرگ جارجیا یونان اور پولینڈ جیسے ممالک بھی شامل تھے اس کے علاوہ لاتینی اور یہ جو آپ کا پورا کریبین ایریا ہے اس کے اٹھارہ ممالک نے بھی اس منصوبے میں اسی تقریب میں شمولیت کا بازابتہ اعلان کیا اور جو وسطی ایشیا ہے یعنی سنٹرل ایشیا اس کے سولہ ممالک ایسے تھے جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں اس وقت شامل ہو گئے آپ اگر بات کریں سب سہارن افریقی خطہ تو اس کے بھی کوئی 38 ملک ایسے تھے جنہوں نے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے پر رضا مندی ظاہر کی اسی طرح ترکی سعودی عربیا ملیزیا انڈونیزیا قطر ایران بہرین کویٹ لبنان نیوزی لینڈ بنگلہ دیش اور کذاکستان تک یہ جو ممالک تھے انہوں نے ایم او یو سائن کیے اور تقریباً 138 ممالک اس بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا حصہ بن گئے اور اس میں سب سے اہم ملک جو تھا وہ تھا پاکستان کیونکہ پاکستان میں اس پروجیکٹ کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے یعنی سی پیک وہ مکمل ہونا تھا اور سی پیک کی کامیابی ہی اس بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کی کامیابی کی زامن ہے اب جو چائنیز حکام ہیں انہوں نے آفیشلی امریکہ کو اور بھارت کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہوں لیکن یہ دو ممالک ایسے تھے جو کہ اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہوئے اور بھارت نے تو ایک ایسی حرکت کی جس پر جو چائنیز حکام ہیں وہ بڑے برہم ہوئے اور وہ حرکت یہ تھی کہ جس دن یہ تقریب ہوئی چینی صدر تقریر کر رہے تھے اب کوئی دنیا کے ایک سو اٹھاون ممالک سے مختلف ڈیلیگیٹس وہاں پہ موجود تھے بہت سے صحافی مختلف دنیا کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے ہم تین چار پاکستانی صحافی بھی موجود تھے اسے دن بھارتی جو سفارت خانہ ہے بیجنگ میں اس نے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انٹرنیشنل نیوز چینلز کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل اخبرات میں بھی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلوائیں کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے یہ اصل میں چین نے ایک اس کے توسیح پسندانہ آزائم ہے پہلے یہ سرمایہ کاری کے نام پر ان ملکوں کے اندر جائے گا وہاں یہ کہے گا کہ ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور بعد میں ان ملکوں کو اپنی کالونی بنا لے گا تو اس طرح کے زہریلے ایڈز چھپائے گے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ چائنیز نے جس دن اتنا بڑا منصوبے کا اعلان کیا تو جب ویسٹن میڈیا میں بھی اس قسم کے ایڈز آئے تو انہوں نے اس کی تحقیقات کی بڑی اگریسیف تحقیقات ہوئیں اور تحقیقات میں پتا یہ چلا کہ یہ سارے جو ایڈز تھے یہ بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے نے فنڈ اس کو دیئے تھے اور یہ بھارتی فنڈنگ سے یہ سارے ایڈز لگے جس کے اوپر باقاعدہ ایک احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا تھا اب بھارت کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے بھی زیادہ جو کنسرن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک سے ہے اور سی پیک کی جان ہے گوادر تو بھارت اس وقت کسی صورت نہیں چاہتا کہ سی پیک مکمل ہو یا گوادر مکمل ہو کیونکہ جو بھارتی بہریہ کے سابق چیف ہیں وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگر گوادر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس پورے خطے میں جو توانائی کی شہرگ ہے وہ پاکستان کے پاس آ جائے گی اب ذرا ہمارے ویورز اس پورے پسمندر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ گوادر میں کیا ہوا ہے اب گوادر میں چونکہ بڑی تیز سے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آج کوئی چار گاڑیوں کا کافلہ تھا چائنگز کا یہ جب وہاں پہ کوسٹل ہائیوے سے گزر رہا تھا تو اس دوران حالانکہ بڑی ہیوی پریزنس تھی ہماری پولیس کی بھی اور ہمارے فوجی اہلکار بھی وہاں پہ سادہ وربیوں میں تائنات ہوتے ہیں تو جب یہ کافلہ گزر رہا تھا کوسٹل ہائیوے سے تو اس وقت ایک کالونی سے ایک لڑکا جو ہے وہ تیجی سے نکلا اور اس نے اس کافلے پر حملے کی کوشش کی اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک خوشقسمتی یہ تھی کہ جو فوجی اہلکار سادہ کپڑوں میں وہاں پہ تائنات تھا تو یہ لڑکا اس کو نہیں دیکھ سکا تو اس اہلکار نے اس لڑکے کو روکا جب اس کو روکا تو یہ لڑکا ایک طرف کو بھاگا اور اس کافلے سے کوئی پندرہ سے بیس گز دور اس لڑکے نے وہاں پہ خود کچھ دھماکہ کیا ہے اور اس میں دو پاکستانی بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں دو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں اور ایک چینی باشندہ بھی اس کا حدف بنا ہے وہ بھی زخمی ہے لیکن اس کی حالت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سٹیبل ہے یعنی ابھی اس کی کوئی حالت جو ہے وہ نازک نہیں ہے اب یہ جو ذمہ داری قبول کی ہے آشمی صاحب یہ کی ہے بی ایل اے نے تو بی ایل اے نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اور بی ایل اے کے بارے میں اپنے ویورز کو ہم بتائیں کہ ان کا جو کمانڈر تھا اچھو بلوچ اس کے بارے میں ہندوستان ٹائمز اور جو دیگر بھارتی اخبارات ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس کا علاج دلی کے نیو میکس ہاسپیٹل میں ہوتا رہا ہے اور یہ ابھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا نے یہ انکشاف خود کیا تھا بعد میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک خودکش حملے میں افغانستان میں مارا گیا تھا اور یہ جو ابھی افغانستان سے کاؤنسل خانے بند کر کے بھاگے ہیں بھارتی افغان طالبان کے آنے کے بعد تو انہی کاؤنسل خانوں سے جو کراچی میں چینی کاؤنسلیٹ تھا اس کے اوپر بھی حملہ پلان کیا گیا تھا اس سے پہلے گوادر میں جو ایک فائیو سٹار ہوتیل پر حملہ ہوا تھا وہ بھی انہی کاؤنسل خانوں سے پلان کیا گیا تھا اور پھر ای پی ایس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد بعد میں جو جیشن وغیرہ منایا گیا تھا تو اس میں بھی بھارتی کاؤنسل خانوں کا کردار سامنے آیا تھا تو بی ایل اے کے تو بھارت کے ساتھ مراسم کے اوپر کسی کو شک و شبہ نہیں ہیں بی ایل اے کو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یوکے یوکے نے بھی دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہوئے ہیں عالمی برادری نے بھی اس کو ایک دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت اس کی سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بالکل ایویڈنٹ ہے کہ داسو واقعہ جو ہوا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے آج گوادر میں اس میں بھارت کی یہ راک جو ایجنسی ہے یہ ملوث ہے لیکن ہمارے کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ ایجنسیز تو ظاہر ہے کہ انہوں نے گیم شروع کر دی ہے یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایفٹلوٹلی نوٹ جیسے الفاظ جو پرائم منسٹر نے بولے بڑے تاریخی تو یہ ایک تو الفاظ کی بھی ایک ایمپیکٹ ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ قابل قبول نہیں ہیں کہ پاکستان جیسے کسی ملک کا پرائم منسٹر اس طرح کی خودداری کا مظاہرہ کرے اور اپنی خودمختاری اور سلامتی اور ملک کے وقار کا خیال کرے دوسرا بھارت نے یہ جو اب نئی صورتحال بنی ہے افغانستان کے اندر جہاں وہ مکمل طور پر آئیسولیٹ ہو گیا ہے تو بھارت کے لیے بھی یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اس لیے یہ پاکستان کے اندر ایک گیم شروع کی گئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اب ایک کوشش کی جائے گی ایک ایفٹ کی جائے گی کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کی ایک نئی لہر لائچ ہے اور یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کا تو پورا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو چائنیز سرمایہ کاری آ رہی ہے اور سی پیک پروجیکٹ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس پروجیکٹ تو کسی طریقے سے شل کروایا جائے گی بلکل ٹھیک ہے سر یہ دوسری جو امپورٹنٹ آج خبر ہے آرمی چیف کا خطاب ہے اور پی ایم اے میں انہوں نے خطاب کیا اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی آرمی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے پروفیشنل آرمی ہے ایک بہترین انسٹیوشن ہے جس کے بارے میں دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی آرمی کتنی پروفیشنل ہے ہماری ایجنسز کتنی پروفیشنل ہیں جو چیزیں انہوں نے آج اپنے اس خطاب میں بیان کی جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ پاکستان کے اوپر امولیاں اٹھائے جا رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے کردار ادا نہیں کیا خطے میں امن کے لیے ہم نے سر تیس لاکھ افغانیوں کو جگہ دے دی اس سے زیادہ ہم امن کی کیا بات کریں گے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے مقابلے میں برطانیہ نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم یہاں پر پناہ گزین بنا کر ریفیوجیز بنا کر انہیں اسائلم دیں گے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے دنیا کے جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے کتنوں نے وعدہ کیا پلیج کیا امریکہ نے کتنوں کو پناہ دی پاکستان سر کئی دھائیوں سے یہ کرتا چلا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس تقریر کو آپ حاشمی صاحب چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال کے اندر یہ تیس لاکھ کا تو اوفیشل فگر ہے یعنی وہ افغانی جو پاکستان آئے اور جن کی ریجسٹریشن ہوئی لیکن جن کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ کوئی چالیس لاکھ کا فگر ہے ان کی دو نسلیں پاکستان کے اندر جوان ہوئی ہیں پاکستان نے اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ چالیس لاکھ افغانیوں کا اہم بوجھ چالیس سال سے اٹھا رہے ہیں اب یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے یہ فنگر پوائنٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے کیونکہ جیسے ابھی ایک تازہ خبر آئی ہے کہ بھارت کے جو دو کانسل خانے ہیں افغان طالبان نے وہاں جا کر تلاشی بھی لی ہے یعنی وہ دو کانسل خانے جو کہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جن کو بند کر کے بھارتی سفارتی عملہ وہاں سے فرار ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے جا کر وہاں وہ کانسل خانے کھولے ہیں افغان طالبان نے خود انڈین میڈیا اس وقت کی تصدیق کر رہا ہے وہاں سے انہوں نے کچھ دستاویزات بھی لیئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات تھی کہ را اور انڈی ایس جو ان کا گٹ چھوڑ تھا یعنی ایک تو وہ پاکستان کے خلاف تو استعمال ہوا لیکن افغان طالبان نے اس وجہ سے تلاشی لی کہ یہ گٹ چھوڑ افغان طالبان کے خلاف بھی استعمال ہوتا رہا سابق صدر اشرف غنی کی حکومت میں تو اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ ان کانسل خانوں سے افغان طالبان جو بھارتی کانسل خانوں کی گاڑیاں تھی وہ بھی ساتھ لے گئے تو یہ جو پوری فنگر پوائنٹنگ کا ماحول بن رہا ہے یہ بھارت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے ادر وائز کوئی ایسی فنگر پوائنٹنگ جو ہے یعنی برطانیہ کی جانب سے جرمنی کی جانب سے نیدر لینڈز کی جانب سے ترکی کی جانب سے روس کی جانب سے نہیں کی گئی کیونکہ یہ جو ذکر کیا ہم نے برطانیہ کا نیدر لینڈز کا جرمنی کا ان تمام ممالک کے سربران پاکستان نے تو پرائم منسٹر عمران خان کو کال کر کے ان کو اپریشیٹ کیا اور پاکستان کو بھی اپریشیٹ کیا اور آج بھی آشمی صاحب پی آئی اے کے دو تیاروں نے خصوصی پروازیں چلائیں کابل کے لیے اور کوئی چار سو کے قریب تین سو نوے سے چار سو کے قریب وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا جس میں مختلف ملکوں کے سفارتی عملہ بھی شامل تھا تو پاکستان اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو فنگر پوائنٹنگ والا ماحول ہے یہ بھارت ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے دنیا کی ایک بڑی تجارتی مارکیٹ بھی ہے اس کا ایک انٹرنیشنل انفلونس بھی ہے تو یہ فنگر پوائنٹنگ کا ماحول وہ بنا رہا ہے لیکن جنرل باجوا نے جو اشارہ کیا تھا کہ ہم نے بڑا مصبت کردار ادا کیا اور ہم پر تنقید کی جائے گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ان کا جو مخاطب تھا وہ اصل میں بھارت اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور بھارتی حکومت تھی ان کا مخاطب کوئی برائراث مغرب نہیں تھا اگرچہ اگر مغرب سے بھی اس سے پہلے کہ ادوار میں پاکستان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ہوتی رہی ہے لیکن اس مرتبہ جو سپیسیفک ٹارگٹ تھا جس کو لاؤڈ اور کلئر میسی دینا تھا جنرل باجوا نے وہ بھارت تھا اور ان کی تقریر کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کو کیسے ریلیٹ کیا یعنی اپنی تقریر کے دو حصوں کا تو ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ بیسیکلی بھارت ہی تھا پھر انہوں نے یہ بات بھی کی اور بڑی ذمہ دارانہ بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ طالبان اپنے جو وعدے ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے ہیں وہ پورے کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور اپنی سرزمین کو اپنے ہمسائیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یعنی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے افغان طالبان کی جانے سے پاکستان کو ایک مصبت پیغام بھی دیا جا چکا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان کی افغانستان میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک رہے سب جو کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں اللہ کرے حالات بہتر ہوں اور یہ جس طرح کی ویو اور وہ ایلی بیٹس جو پاکستان کے اندر گڑھ بڑھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں جو سلامتی کا اگر آپ کہیں کہ سنبل ہیں اور قومی سلامتی کے ایسے تمام امور بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے پاکستان کے حوالے سے بھی ایسے ایلیمنٹس جب تک مکمل طور پر نہیں ہو جاتے ہماری دعا ہے کہ مکمل طور پر یہ دفیوز ہو جائیں رائے صاحب آج کا دن تاریخ میں برطانیہ کی تاریخ میں اور خصوصا جب جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کرپشن کی بات ہوگی تو یہ یاد رکھا جائے گا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک امتہائی امپورٹنٹ خبر ہے جو برطانیہ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج شایان علی ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ سر پہنچا ہے اور رائے صاحب یہ پہنچنا اس کا کوئی عام پہنچنا نہیں تھا بقاعدہ دروازہ کھولا گیا مین ڈور اور پھر اس کے بعد وہ گیا اور اس نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کا دروازہ نوک کیا اندر سے ایک شخص باہر آیا اس نے اس پیٹیشن کو جو وہ ساتھ اپنے لے کر گیا تھا وہ اس نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ بنام پرائم نیسٹر بارس جونسن کے وہ لیٹر وہ درخواست حوالے کی اور پھر اس کے بعد جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی رائے صاحب ہم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ جو انگلیش میڈیا تھا انہوں نے شایان کی تصویریں اتارنا شروع کر دی اور ٹھکا ٹھک تصویریں اتارتے رہے اور آپ کو پتا ہے نہ کہ جب آپ جو کیمرے کا برست ہوتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر بعض ہفہ تیس پینتیس دس جتنا آپ سیٹ کریں تو وہ آپ کو بقاعدہ ان ویڈیوز کے اندر آئے سب نظر آئے ایک آواز سنائی لے گی کہ کس طرح کیمرے کیمروں کے برست جو تھے وہ شایان علی پر تھے اور پھر یہ معاملہ یہی پہ نہیں رکا امپورٹن چیز یہ تھی کہ ایک جو ریپورٹر تھا وہاں پر اس نے بقاعدہ شایان کو بلایا اور سر اس کا ڈیٹھ منٹ تک انٹرویو کیا اور اسے پہلے دس منٹ وہ گفتگو کرتا رہا سمجھتا رہا کرپشن کا معاملہ چونکہ وہاں پر موجود لوگوں نے جب اسے سوال کیا اسے بتایا کہ تم یہاں پر کیوں آیا اس نے کہا جی کہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آیا ہوں تو یہ جو چیز ہے جو ایک ہائلائٹ ہوئی ہے برطانوی میڈیا نے بھی اس کو آج وہاں پر نیوز گیتر کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس کو ریپورٹ کیسے کیا جاتا ہے تو ایک منٹ میں اگر وہ تیس تیس تصویریں لے رہے تھے کیمرامن تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک منٹ میں تیس تیس مرتبہ میاں نواز شریف کی جانب سے آپ بھی چیرلی کو ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوگی کہ آپ تو یہ انگلیش آپ تو یہ آپ پاکستانی میڈیا تو پاکستانی میڈیا آپ تو یہ انگلیش پریس میں بھی سب کچھ چھپے گا تو کہیں تو ہمیں کہیں تو ہمیں محفود رہنے دیتے ہیں کہیں تو ہمیں بخش دو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اس پیٹیشن کا دو ہفتے میں جواب بھی آ جائے گا درخواست کا جواب بھی آ جائے گا وہ جو پچیس ہزار چھبیس ہزار غالباً دستخط ہو گئے ہیں ایس وی سپیک اور جب یہ ہمارا پروگرام پبلیش ہوگا تو خیر کتنے نیچرز ہوتے ہیں ایک لیدہ بات ہے لیکن اس پیٹیشن کا جواب گورنمنٹ نے رپلائی کرنا ہے ایک لیدہ سے چونکہ دس ہزار کے تھریس ہول کے بعد گورنمنٹ is bound to reply that اور اگر ایک لاکھ ہو جائے تو پھر پارلیمنٹ میں مالا اٹھایا جائے گا لیکن یہ درخواست جو بورس جانسون کو ایک خط کی شکل میں لفافے میں بن کر کے دیا گیا ہے اس کی اس کی ایک اپنی ویلیو ہے اور یہ دو ہفتے میں اس کا ریٹن جواب جو ہے یا ریسپانڈ جو بورس جانسون پرائم نیسٹر آفیس ہے وہ کرے گا بتائے گا کہ انہوں نے اب تک ایسا کیا کیا ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں خبر اس طرح لوگوں تک پاکستان میں نہیں پہنچ رہی ایک شادی ہونے والی ہے برطانیہ کے اندر جنیت صفدر کی اور بہت سارے صحافی اس کوشش کے اندر ہے راہ صاحب کہ اس ہوتل کے اندر بقاعدہ کمرہ بک کروایا جائے میں نے جب چیک کیا کہ کمرے کی ایک رات یعنی جو اس کا ٹیرف ہے وہ کیا ہے تو صورت صاحب آٹھ سو پاؤنڈ میں ایک رات کی بکنگ ہے اس کمرے کی تو آپ ادازہ لگائیں کہ کتنا مہنگا ہوتل ہے جہاں پر یہ تقریب جو ہے اسے منعقد کروایا جائے گا یعنی کوئی ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے کے قریب پاکستانی پر نائٹ سر جی بالکل سر آٹھ سو پاؤنڈ کا کمرہ یہ ایک مجھے ابھی ایک جنرلس سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پلانگ بنایا ہوئے کہ ہم نے جانا ہے تو ری سب آپ کوئی پتا ہے جب شوہ ملک کی سانیہ مرزا سے شادی ہوئی پاکستان کہتے ہیں تو پی سی ہوتل بک تھے ہمارے بھی کمرے بک تھے اور لوگ وہاں پر جا کر ٹھہرے تھے چونکہ آپ کو ایک لیوریج مل جاتا ہے جب آپ ایک گیسٹ ہوتے ہیں ہوتل کے اندر تو پھر آپ سے آپ سے بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو وہاں کے باقی لوگوں سے ہوتا ہے اور پھر خبر تو ہے پھر وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون لوگ آ رہے ہیں شادی کے اندر یہ نکاح کی سرمنی ہے یا شادی ہے جو بھی سرمنی ہے اس کے اندر غیر ملکی کون کون لوگ شریک ہوئے سنتکار کون کون سے لوگ آئے ہیں برطانیہ کے باہر سے کون سی شخصیات برطانیہ میں آئی ہیں اور پھر سیفور احبان صاحب کیمرے کے سامنے ہوں گے اور مائٹ بھی کوئی چلتے چلتے ان سے بات کر لے چونکہ کافی عرصے سے وہ پاکستان سے باہر ہیں اور پھر اس شادی کے حوالے سے اور اس تقریب کے حوالے سے لوگوں کی نظریں تو کم از کم ہیں اس کے اوپر تو کوئی نہ کوئی خبر کہنا کہیں سے کہ تلاش کے اندر لوگوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں اب ڈیڑھ سے دو لاکھ نہیں سر آٹھ سو پاؤنڈ کا مطلب ہے تقریبا پونے دو لاکھ پونے دو لاکھ آپ کو یہاں پہ کمرہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو آپ نے کھانا کھانا ہے جو باقی لواز ماتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں چلیں بڑی مہنگی شادی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ کیونکہ یوکے میں یہ شادی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہ جو پورا ایکسپینس ہو رہا ہے اس مرتبہ وہ کوئی رسیدیں وغیرہ بھی سنبھال لیں کیونکہ پاکستان میں تو کوئی رسیدیں وغیرہ انہوں نے فرام نہیں کی تھی لیکن یوکے میں تو رسیدیں فرام کرنا پڑ جاتی ہیں اگر کوئی مانگ لے تو بلکہ سر رسیدیں سنبھال لی ہوں گی اور ایک پروٹیسٹ بھی رکھا گیا تھا اس ہوتل کے بعد اسے پوسپون کر دیا گیا ہے وڈیور در ریزنز آر لیکن خیر کچھ ناصر ایسے ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بلیم گیم چل رہی ہے خیر دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس میں شخصیت ایسی کون سی ہوں گی جو اس شادی کے اندر شریک ہوں گی اور وہاں سے کیا خبریں باہر آتی ہیں ویورز یہ ہمارا آج کے شو تھا اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کیسا جا رہا ہے ہمارے تقریباً دو ماہ مکمل ہونے کو ہیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اگر کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو ہم اس کا ضرور آہاتہ کریں گے بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ نکے بعد